ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں نے کھڑکی بنانی ہے کھڑکی ڈراؤ کرنی ہے تو اس کے حساب سے کھڑکی کی ڈیمینشن ٹائپ کر دیں let's suppose 3 feet کومہ 3 feet اب اس کو میں یہاں سے موف کر دیتا ہوں اچھا ایک پرابلم اس میں آئے گی کونسی پرابلم یہاں پہ جو میں نے اس آبجٹ کو موف کیا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے جو چیز میں نے یہاں پہ ریکٹنگل ڈراؤ کی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے let's suppose اس دور کو میں موف کرنا چاہتا ہوں اس لوکیشن پہ تو اس کو میں موف کس طرح کروں گا وہ بھی آگے دیکھتے ہیں فیلال یہاں پہ سمپل ایک یہاں پہ میں نے ریکٹنگل ڈراؤ کر دیا اس کمانڈ کے الف سے اوف سیٹ لے لیں دو انچ کا پر اس کے بعد یہاں پہ پینسل کے الف سے سمپل ایک لائن ڈراؤ کر دیں ایک اوف سیٹ ادھر لے لیں یہاں سے یہاں تک ایک لائن ڈراؤ کی میں نے دوبارہ یہاں سے اس پوائنٹ سے اوف سیٹ لے لیتا ہوں دو انچ یہاں سے بھی اوف سیٹ دو انچ الگ الگ ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں اس کے برابر اگر میں نے ایکسٹروڈ کرنا ہے اگر آپ نے اس کو ٹیکچر اسائن کرنا ہے سمپل یہاں پہ اس بکٹ کو کلک کریں گے بکٹ کو جیسی کلک کریں گے تو یہاں پہ مختلف قسم کے ٹائپس آپ کو نظر آئیں گے ٹیکچرز کے کارپٹ اسائن کرنا ہے یا اگر روفنگ ہے یا کچھ اور ہے جیسی کلک کرتا ہوں تو وہ ٹیکچر آپ کو نظر آئیں گے آپ فار ایزامپل یہ ایک سٹون اس سے کوئی چیز اسائن کرتے ہیں اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور جیسی اس کے اوپر میں کلک کروں گے تو بیک گراؤن پہ یہ سٹون کا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ چیز کو مزاک میں نہ اڑائیں یہاں پہ اس کو وڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو وڈ کا کلر سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اسائن کرتے جائیں اب یہاں پہ کیا چیز ہے یہ گلاس ہے اندر میں کلک کریں کیا لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ٹرانسلوسنٹ کے نام سے یہ ٹیکچر پڑا ہوا ہے یہ ٹرانسپیرنس سارے ٹیکچرز ہیں یہاں پہ کسی ایک کو سیلیکٹ کر کے اس کے اوپرہ سائن کر دیں سکائے والا لگا دیں اچھا اس کے ایک اور چیز ہے یہاں پہ جو گلاس ہے وہ ڈبل سرفیسز میں ہے تو میں اس کو یہاں سے اس سرفیس کو موف کر کے انڈ تک لے جاتا ہوں اب دیکھے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا یا اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ فیس اب یہاں پہ سیمپل میں ریکٹرینگل ڈراؤ کر لیتا ہوں اب اس کو میں یہ ٹیکچر آسائن کر دیتا ہوں لیکن اندر کا پورشن نظر آ رہے ہیں اب جیسی طرح ایک سائٹ کے وال کو اگر آپ نے کسی دوسرے قسم کا ٹیکچر آسائن کرنا ہے تو یہاں پہ میڈل سیلیک کر لیں یہاں پہ کوئی اور ٹیکچر سیلیک کر لیں اندر کچھ اور سیلیک کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے جو ٹیکچر آپ نے سیلیک کرنا ہے اس کو کلک کرتے جائیں اچھا لیٹ سپوز آپ کسی ایسی لوکیشن پہ چلے گئے ہو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ ٹیکچر جو آسائن کیا ہے یہ والا ٹیکچر یہ میری لائبریری کے اندر کہاں پہ پڑا ہوا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں جیسے میں اس بکٹ کو کلک کرتا ہوں تو ٹیکچر کی پوری لائبریری کھل جاتی ہے ٹیک ہے نظر آ رہا ہے نا پوری لسٹ یہاں پہ بریک ہے کارپٹ ہے فار ایزامپل اس ٹیکچر کو جو میں نے اسائن کیا جائے اس ٹیکچر کو مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کونسی لسٹ میں یہ ٹیکچر موجود ہے اور میں نے اس ٹیکچر کو کسی اور تو اگر میں نے یہاں پہ اس ٹیکچر کو اٹھانا ہے مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ ٹیکچر کا ہاں پہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا ڈراؤپر آپ کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہیے نا ڈراؤپر سیمپل پک اس کو جیسے میں پریس کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ والا ٹیکچر اٹھاؤ تو میرے پاس اب بکٹ میں یہ والا ٹیکچر آ گیا ہے فار ایزامپل یہ والا ٹیکچر میں نے یہاں پہ بھی اسائن کرنا ہے اس کو میں نے یہاں پہ آسائن کرنا ہے آسان ہے نا اب فریم ہے اس کا میں چاہتا ہوں یہ والا ٹیکچر میں یہاں پہ آسائن کروں اس ڈروپر کے اوپر میں نے کلک کیا یہاں سے ٹیکچر کو اٹھایا اور یہاں پہ سمپل کلک کیا یہ گلاس ہے تو گلاس والا آسائن کرنا ہے تو یہاں سے اس کو پک کر دیں اور یہاں سے اس کے اوپر آسائن کر دیں اس کو میں تھوڑا پیچھے موف کر دیتا ہوں بے ایکسٹروڈ کمانڈ دے یہ پل پش کمانڈ جو ہے اس کی علم سے آپ کسی آبجک کو ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کافی ہیوی ہو گیا ہے اگر آپ کے سامنے یہ سین بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے آپ کی کام کرنے سے تو آپ اس کو لائٹ کس طرح کرو گے آپ اپنے ویو پورٹ کے اندر کسی ایسے ویو کو سیٹ کرو گے جس کے علم سے آپ کا ویو پورٹ بہت لائٹ ہو ویو میں آتے ہیں یہاں پہ ٹول بارز میں دیکھتے ہیں کہ کون سے ویو پورٹ یا کون سے کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہاں پہ فیس ٹائل جو ٹول بارڈ آپ کو یہاں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو میں انیبل کرتا ہوں یہاں سے فیس ٹائل فیس ٹائل میں کون کونسی آپشنز ہیں ایکسری ٹائپ وائر فریم ہیڈن لائنز شیڈڈ شیڈڈ ان ٹیکسچر اور سمپل وائٹ اگر آپ کی فائل کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے اور بہت مشکلت نیوگیٹ کرنا یا چینجز کرنا یہ ٹیکسچر آپ نے اسائن کیے وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ اس کی اوپر اسائن ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ اس ٹیکسچر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سمپل اس بیٹ بٹن کو پریس کر دیں یہ جس طرح سے ہم اٹوکیڈ میں وائر فریم یا فلیٹ شیڈڈ یا مختلف قسم کے آپشنز وہاں پہ موجود ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی آپ اپنے ویو پورٹ کے اندر اپنے آپجٹ کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے آپشنز یہاں پہ موجود ہیں کہاں پہ موجود ہیں ویو ٹول بار کے اندر فیسز فیس ٹائل ٹھیک ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اچھا یہ چیز آگئی یہاں پہ آپ کسی اوبجٹ کو موف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ موف کر سکتے ہیں فیلال سمجھ لیں پات فالو یا فالو می کمانڈ کس لئے یوز ہوتی ہے اچھا اس کے اوپر اگر میں اچھت بنانا چاہتا ہوں تو کیسے بناوں گا سمپل یہاں سے یہاں تک ایک لائن ڈرو کر دوں گا اندر کی طرف تو اس کے اوپر یہ سرفیس بن جائی اور اگر میں اس کو اور ایک سٹوڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس کو کلیک کر کے اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھیں اگر اس یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ایک ٹینگل درو کر کے اس کو ایکسٹوڈ کر دوں اور دوبارہ اس کو پریس کر کے ایکسٹوڈ کر دوں تو یہ اسی فیس کو موف کر رہا ہے پل پوش کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک فیس تو یہ موجود ہے اس کے اوپر ایک اور فیس بنے تو میں کیا کرتا ہوں کنٹرول کا بٹن پریس رکھوں گا اور اس فیس کو جیسے موف کروں گا تو وہاں پہ ایک اور لائن بن جائے گی سمجھا رہی ہے اب دیکھیں اب ایک ایک فیس کو میں یہاں سے ایکسٹوڈ کر سکتا ہوں شارٹ کرٹ میں صرف 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 لائنگ بناتے سر یہاں سے پوٹ کر دے اور پھر ہماری بٹن لوگ پہلے اس کے ساتھ شارٹ کرٹ میں اسے کھاتا نہیں ہوں پہلے بہت زیادہ مکھن نہ لگا یہاں پہ اگر آپ نے سٹیرز ڈراؤ کرنی ہے تو سٹیرز کس طرح ڈراؤ کریں گے اپنے ویو کو یہاں پہ ارینج کر لیں ویو پورٹ کے لف سے یہاں پہ میں ڈراؤ کرتا ہوں ایک لائن گیرہ انچ کی لائن ٹھیک ہے رائزر کتنا رکھے چھ انچ سات انچ گیرہ انچ ٹھیک ہے اب اس کی میں یہاں سے ایک اور لائن لے لیتا ہوں گیرہ انچ چھ انچ سات انچ اب اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اس پوائنٹ سے کنٹرول کا بٹن پریس کریں ملٹیپل سیلیکشن کر لیں کنٹرول سی کنٹرول و کے لف سے اس کو پیسٹ کرتے جائیں ملٹیپل سیلیکشن کرتے اب اس کی اوپر آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اچھا میں اس کی اوپر دوبارہ کیوں ڈراؤ کر رہا ہوں تاکہ یہ لائن جو ہے اس کی ٹائپ لائٹ بن جائے اس کی ٹائپ جو ہے لائٹ ہو جائے اور اس کو ہم آسانی سے ایکسٹرود کر سکیں دیکھیں دیکھیں ابھی اگر میں اس کو ایکسٹرود کرتا ہوں تو دیکھیں ایکسٹرود نہیں ہو رہا کیوں ایکسٹرود نہیں ہو رہا